السلام علیکم ویلکم ٹو می ویلاغ میں حیریت سے ہوں ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بھی حیریت سے ہوں گے مجھے دیکھیں ماشاءاللہ سے احمد اٹھ چکا ہے وہ میں ساتھ صبح صبح کچن میں آگیا ہے ابھی وہ ابھی اٹھا ہے تو وہ اتنی مستی نکال رہا ابھی رام سے بیٹھا ہے اور حاصل ہے مجھے دیکھ کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی یہ دودھ پیے گا تو سو جائے گا ابھی اس کو نیند آئی تھی تو یہ اٹھ گیا تو اس کو میں ساتھ کچن میں لے آئی ہوں تو ابھی یہ بس تھوڑی در بیٹھے گا میرے ساتھ تو پھر میں اس کو سلا دوں گی تو یہ سو جائے گا یہ دیکھیں ابھی صرف حاصل ہے تو ابھی اس کو میں سلا دوں گی تو جی اب احمد سو چکا ہے احمد کو نیند آئی تھی اس کو میں نے سلا دیا دودھ پلا کے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی احمد کے بیگ جس میں میں احمد کے ٹریولنگ بیگ ہے جس میں میں یہ دو بیگ ہے ایک بڑا ایک چھوٹا جو کہ اس میں میں کیا کیا چیزیں رکھتی ہوں جو کہ میں سفر کے لیے یا ابھی باہر نکلوں گی تو استعمال کرتی ہوں بڑے والا تو میں اب استعمال کرتی ہوں جب جہاں پہ زیادہ دیر کے لیے رہ رہا ہے پورا دو دن تین دن یہاں سارے دن کے لیے بھائیوں کے گھر جاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بڑے بیگ میں تو ابھی میں نے اتنا کچھ نہیں رکھا دو بڑے بیگ میں صرف ایک اس کی چینجنگ شیڈ ہے اور تھوڑے سے کپڑے ہوں گے یہ میں زیادہ نہیں استعمال کرتی زیادہ یہ میں چھوٹے والا کرتی ہوں استعمال یہ دیکھیں اس میں صرف یہ چینجنگ شیڈ ہے اس کے تھوڑے رمال وغیرہ ہوں گے ہاں جی یہ بس یہ جب میں جاتی ہوں ایک دو دن کے لیے تو پھر میں اس کے کپڑے وغیرہ اس کی چیزیں رکھ کے لے کے جاتی ہوں باقی دودھ وغیرہ کے لیے تو میں نے اس کا دوسرا بیگ رکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں چھوٹا بیگ یہ میرے برے کام کا ہے اس کو میں آر ٹائم استعمال کرتی ہوں میں شام میں جب احمد کو باہر لے کے جاتی ہوں اپنی فرینڈ کی طرف لے کے جاتی ہوں تو میں یہ لے کے جاتی ہوں اس والی پاکٹ میں اس کی چار پاکٹیں تھیں اس میں میں نے ایک میں یہ میں نے اس کے پیمپرز رکھی ہیں اس در میں نے وہ شاپ پر رکھا اور اس میں میں نے اس کا پیمپر پھینکنا ہو تو وہ شاپ پر اور یہ اس کا وائبز ہیں جانسن کے ہیں اور دوسرے بھی ہیں اب یہ ہتم ہونے والے تھے تو یہ در میں نے سانیٹازر رکھایا یہ دیکھا پھر میں اس کو آپ کو بیگ کو کھول کے دکھاؤں گی اس میں احمد کے میں نے کپڑے رکھے ہوتے ہیں اس کی چینجنگ شیر یہ دیکھیں ایک وائبز یہ ہیں یہ اس کا فیڈر جب بھی میں فٹا فٹ بناتا ہوں میں نے پہلے ہی رکھا ہوتا ہے اس کا کور جب میں دودھ بنا لوں تو کور میرے پاس ہی ہو یہ میں نے اس کے وائبز بھی رکھے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ بیگ میں کیا کچھ ہے اچھا یہ پرس ہے یہ تو بہت ضروری ہے والیڈ میرا اس میں آئی ڈی کارڈ ہے میرے پیسے وغیرہ احمد کا اور میرا آئی ڈی کارڈ سارا کچھ اس میں ہے یہ اس کے کھلونے ہیں اس کے یہ تیتھر ہیں سارے یہ بہت ضروری ہے جب بھی میں شام میں نکلتا تو یہ بیگ میں ضروری ہے اسے لے کے نکلتا یہ رومال وغیرہ اور میں اس کے ساتھ میں چھوٹے سے کنٹینر میں اس کے لئے آڑویا ناشپتی بھی گرین کر کے رکھ لیتی ہوں وہ بھی ساتھ لے جاتی ہوں یہ بنین بھی اس کی نیچے انر جو ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے ایک میں نے فل رکھا تھا رمپر ٹائپ اور ایک میں نے اس کی یہ نکر اور ٹیشر ہاف اور یہ اس کی چینڈن شیٹ اس کے بغیر تو میں نہیں نکل سکتی میں آپ کو سٹالر دکھاؤں گی سٹالر آپ نے دیکھے بھی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کو لٹکا لیتی ہوں اور کچھ چیزیں نیچے رکھ لیتی ہوں بیگ اس کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں میں نکل سکتی روزانہ کی میری روٹین ہے روزانہ میں شام میں احمد کو احمد کے بیگ میں چیزیں ڈال کے اور اس کا دودھ فیڈر تو ایک ہی بنا کے اساتھ میں کچھ نہ کچھ یا سیری لیک رکھ لیتی ہوں اس کے ساتھ پانی رکھ لیتی ہوں وہ لے جاتی ہوں اساتھ یہاں پھر آڑو یا ناشپتی اس کو میں گرین کر کے تو کنٹینر میں ڈال کے لے جاتی ہوں ادھر ہم بیٹھ کے گارڈن میں اپنی دوست کے بچوں کے ساتھ ادھر بیٹھ کے ہم بہت ہی جوئے کرتی ہوں ساتھ میں یہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھا احمد کا بیگ یہ فل اس کی تو مجھے بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر ہی میں کہیں بھی نکل سکتی بڑا میں تابعی روز کرتی ہوں جب میں نے زیادہ دیر کے لیے جانت اس کے زیادہ کپرے رکھنے ہوتے ہیں اس کی زیادہ چیزیں رکھنے ہوتی ہیں تو پھر مجھے اس بیگ کی ضرورت پڑتی ہے ان دونوں بیگز کے بغیر میرا گزارانے یہ بہت اچھی ہے لے کے بھی یہ میں پاکستان سے آئی ہوں یہ میں نے در سے نہیں لیے میں پاکستان سے لیے تھے جب احمد ہوا تھا تو اب بھی بس احمد اٹھ چکا ہے مجھے اس کے آواز آ رہی ہے تیار نہیں کیا پہلے اس کا یہ فرسٹ میل ہے اٹھنے کے بعد پیسے تو وہ دودھ پی کے سو گیا تھا ابھی میں اس کا سیڑھ لکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ بیٹھ چکا ہے اپنے چیئر پر یہ دیکھیں اور یہ آپ نے نوٹ کیا میں نے اس کی کل ٹنٹ کروائی ہے دیکھیں اب یہ ٹکلا ہو چکا ہے گنجو رکل میں نے اس کی ٹنٹ کروائی ہے یہ دیکھو آپ آگے جو آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہا ہے یہ خوشکی ہے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا ڈاکٹر نے بولا تھا کوئی نہیں یہ اکثر بچوں کو ہوتی ہے یہ آستہ آستہ خود ہی ہتم ہو جائے گی یہ تھوڑی سی یائلو یائلو کلر کی ہے تو میں اس کا ایک انٹی ڈینڈرف شیمپو لے کیا اتھ لیکن ڈاکٹر نے بولا وہ یوز نہیں کرنا یہ بچوں کو ہوتی ہے جو ہی یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا اس کے خود بہت ہی ہتم ہو جائے گی تو ابھی میں اس کو سیر لیک کرانے لگی ہوں ماشاءاللہ سے اس کو سیر لیک بہت پسند ہے وہ بہت مزی سے کھاتا ہے صبح کے ٹام فرسٹ میل جو اس کا پہلا ناشتہ ہے وہ یہ ہی ہے سیر لیک اس کے بعد اس کو فروٹس دیتی ہوں بیٹ میں بسکٹ وغیرہ تو صبح کے ٹائم وہ زیادہ سیر لیک کی پسند کرتا ہے ابھی میں بھی بناوں گی اس کو وہ پکڑا ہے کہ میں ہوت پکڑوں اور اس کو کھاؤں یہ دیکھیں یہ پہلے پانی پلاؤں گی اس کو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد شباش شباش یہ ٹکلو بیٹا دیکھیں میرا یہ دیکھیں اس کی ٹین کیسی ماشاءاللہ سے چھلا کریے اس کو باقی میں آپ سے اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے پلیز مجھے کمینٹس میں بتائیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ابھی میں اس چیئر کا بھی ریویو دکھاؤں گی اس کا ڈیبا دکھاؤں گی اس کو ہم ڈینگ ڈیبل پر کیسے رکھ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اوکے اللہ حفیظ